السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو دھورنبار، عربی، دیارتی مطروں، کیم چھو، مجا مچھو نے آج یہ اپنے قویتہ نمبر اگیار فی مہدس سفاری اینو ابھیاز کریے اماوی بھاگ نمبر ایک شروع اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان یہ آیتی رحم والا ہے فی مہدس سفاری اگیار می قویتہ فی مہدی تاریف ما فی سفاری یاترینی سفار ایٹلے سفار کروانو موسافر یاترینی تاریف ما پیلی پانتی سو کہے چھے کہ خود کی جگہ پہ یعنی جہاں پر وہ ہے وہاں پر رہنے میں کچھ نہیں ہے لیزی اپکلین کس کے لیے لیزی اپکلین بودھی شاری آپ کا لیٹلے بودھی لیزی شاری وزی ادبین اینے ادب وارا یہ ماں مانس نی اربی نو تھی پانتی جوئی سو بودھی شاری اینے ادب وارا مانس ماتے اس تھن یہ رہواما کئی جے نہ تھی سو کہہ چھے لیکھا لیکھا کیم کہہ چھے کہ جو جگہ پہ رہتا ہے جو خود کے گھر میں رہتا ہے تو وہ انسان جس کے پاس دماغ ہے جو شیشت ادب کو برقرار رکھتا ہے اس کے لیے ایک جگہ میں رہنے کے اندر کوئی مزا نہیں ہے ایک جگہ رہنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے اگر مین راہتن فدیل اوتانا وقتربی مین راہتن تو تو راہت فدعی چھوڑینے ال اوتانا وطنے وقتربہ تیاغی پردیشی بنی جا سو کہہ چھے لیکھا مین راہتن مین راہتن تو تُو راہت چھوڑینے وطن نے تیاغی پردیشی بنی جا خود کا جو گھر ہے اس کو چھوڑ دے اور ایک پردیشی بنجا یعنی پردیشی بنجا کیوں کیونکہ انسان ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے وہ ایک مسافر ہے ایک پردیشی ہے ایک نائک وقت ہوگا کہ اس کو یہاں سے جانا پڑے گا اس کے لئے ریکھا کہتے ہیں کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر تو کیا بنجا ایک مسافر بنجا آب آخی پنتی جو بودھی شاڑی آنے ادب وارا مانس ماتے اس تھنیے رہواما کئی جے نہ تھی تو تو راحت چھوڑی نے وطن نے تیاغی پردیشی بنی جا سمجھ گیا نا لیکھا کیا کہتے آخی پنتی سمجھی کی کیا بنجا ایک پردیشی بنجا جیسے ایک پردیشی ہوتا ہے موسیٰ ایک بار جو ماننے والے تھے موسیٰ کے ماننے والے جو تھے ان کو ایک بار موسیٰ بتا رہے تھے کہ ایک قوم ایسی آئے گی کہ جس کی عمرے بہت کم ہوگی پچاس سانٹ سال ست تیر سال اس سے زیادہ نہیں ہوگی تو ایک جو جتنے مجمے میں ایک عورت بیٹھ تھی اس نے موسیٰ سلام سے کیا کہا اگر میری عمر اتنی ہوگی اگر میں اتنی وہ امت میں ہوتی یا میری عمر اتنی ہوتی تو ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر گزار دیتی یعنی دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں کیا کہا وہ بری عورت نے ایک جھاڑ کے نیچے میں بیٹھ کر پوری زندگی اپنی گزار دیتی یعنی ہم سب یہاں پر ایک مسافر کی طرح ہے ایک پردیشی ہے کہ ایک دن سے آئے گا کہ اپنا سامان بان کر ہم کو جانا ہوگا اور ہمارا سامان کیا ہے کھانے پینے کی چیزے نہیں یعنی کھانے پہننے کی اوڑنے کی چیزے نہیں بلکہ ہمارے آمال ہیں ہمارے اچھے اخلاق ہیں یہ ہمارا سامان یہ بان کر ہم کو یہاں سے دوسری دنیا میں چلے جانا آگر جو سافر تجید ای وزن ام من تفار سافر تُو پرواس کھیڑ سافر ایٹلے تُو پرواس کھیڑ یعنی تُو شفر کر تُم مسافر بن تجید تُو تینا بدلے تے مڑش ای وزن جینے تُو ام من تُو فار کھو چھوڑی رہیو چھے یہ نی لے کھک سکھے چھے سافر تُو پرواس کھیڑ دیکھو تُو پرواس کھیڑ تُو تینا بدلے تے مڑش جینے تُو چھوڑی رہیو چھے جب تُو ایس چیز کو چھوڑ دے گا تو اس کے بدلے تُجھے وہ ملے گا جس کو چھوڑ رہا ہے ایسا ایک گھر ملے گا ایسی ایک جگہ ملے گی آگ 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 وَن سَب فَإِنَّا لَزِزَلْ اَيْشِ فِن نَسَبِ وَن سَب تُو تھاک کیم وَن سَب نَسَبَ نَسَبَ کَ مطلعب تھاک جانا تُو تھاک کیم فَإِنَّا لَزِزَلْ اَيْشِ کَ جیوَن نَو آنَن لَزِزَ ایٹلے لَزَّت ایہ آنَن چھے ایش ایش ایٹلے جیوَن فِن سَبِ تھاک وَا مَا چھے ہمج پڑی جیوَن نَو آنَن تھاک وَا مَا چھے لے کَ کہے چھے تُو تھاک کے سوال پوچھتے ہیں کَ جیوَن نَو جو مزا ہے وہ تھک جانے میں ہے خود کو تھکا دینے میں ہے کہ آنے حضرت آئیش رضی اللہ تو اکثر آف سسم کے پیروں کو دیکھتی تو سوچا نہ جاتی تھی کیوں رات رات بھر کھڑے رہ کر عبادت کرنے سی رات رات بھر آف سسم کھڑے رہتے اور ایک ایک راکات کے اندر دس دس پارے پندرہ پندرہ پارے پڑھ لیتے ایک راکات میں تو پیروں کے اوپر ورم آ جاتے تھے یعنی سوجن آ جاتی تھی صبح حضرت آئیش ایک بارہ حضرت آئیش پوچھتی ہے کہ رسول آپ تو بکش بکش آئے ہو آپ سے نہ سوال ہوگی نا حساب ہوگا نا جواب ہوگا تو بھی آپ اتنے تھکتے کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے کیوں اب عبادت کر کے اپنے آپ کو اتنا تھکاتے کیوں تو آپ سے سمیں کیا جواب دیا کہ جب میں بکش بکش آیا ہوں تو میں اللہ کا شکر دانہ کروں اپنے آپ کو تھکا ہوں اللہ کا شکر دانی کروں اس کے اپوزٹ ہمارا حال ہے کہ ہم تو نہ بکش بکش آئے نہ ہمارے لئے جنت کے وعدے ہیں جیسے صحاب اکرام کے لئے جنت کے وعدے تھے شہید کے لئے جنت کے وعدے ہیں ہمارے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کو کتنا تھکنا ہے دنیا کے اندر ہم کو اللہ کی عبادت کے اندر اور نیک کاموں کے لئے اپنے آپ کتنا تھکا دینا ہے تھکن کے اندر مزا ہے نا کہ آلس میں کوئی مزا نہیں ہے اگر تو پرواز کھیر تو سفر کر سفر یعنی یہاں سفر سے مراد لیکھا کہے چھے سفر ایٹ لے تھک نہ این تھکا دینا اپنے آپ کو ت ت ت مرش جی نی ت چھوڑی رہیو چھے انا ت تھا ک جی جی ون آنن تھا ک وان چھے ہم اج پڑی جی ون آنن تھا ک وان چھے پاڑی نے گند کری دے چھے یو سی دو فساد فیل آن یعنی گند کر دی نا پن ت جو می جو یو پاڑی پاڑی نے گند کری دے چھے پاڑی جگ پاڑی جگ جان پاڑی گند کر دی ت چھے این سال این سال نو مین چھے تی نو وہت رہو تاب تاب نو مین چھے ام د بنا بنا دے چھے وَإِن لَمْ يَجْرِ جو پاڑی بہت نا ہوت اپ سو ہوت یعنی بتا رہے ہیں وَإِن لَمْ يَجْرِ جو پاڑی بہت نا ہوت لَمْ یَتِ بِ تَوْتِ اُمْدَ نا ہوت جو پاڑی اگر بہتا نہیں ہے وہ ساف اور شفاف نہیں ہوتا ہے لے خق کہے چھے اَنے تَنُو وَحْتُ رَحْو اُمْدَ بَنَاوِ دے چھے جو پاڑی وَحْتُ نا ہوت تو تے اُمْدَ نا ہوت اَوِ جِرِ تے مَانَس نَ ہو جو یہ کہ تے ہمیشہ چلتے ہی رہنا ہے کس چیز کے لیے عبادت کے لیے اچھا اخلاق کے لیے ہے اچھے اخلاق بہت ضروری ہے عبادت تو یہ اللہ کے لیے ہے اخلاق دنیا والوں کے لیے ہے ہمارے جیسے اخلاق ہوں گے ویسے ہمارے اندر نیک عامال کرنے کی تڑپ ہوں گی نیک عامال کرنے کی جو تڑپ ہوتی ہے کہ ہاں ابھی اچھا کرنا ابھی آج ہم نے لیکھا کئے چھے مین جو یو کے پانی نو روکان پانی نے گند کری دے چھے انے تی نو وہت رہ وہ اُم دا بنا بنا دے چھے جو پانی وہت نا ہوت تو تے اُم دا نا ہوت ہمج پڑی بدھانے جزا کل لاؤ خیر اپ کوی تا مان آگر کالے جو سوا آو تا پیر این شا اللہ